شنگائی کارپریشن اور گناہیشن کی شکر سمیلن میں حصہ لینے کے لئے پردان منطری نریندر مودی آج بشک ایک روانہ ہو گئی یہ شکر سمیلن تیرہ اور چودہ جون کو آئیو جتھونا ہے جہاں پی ایم کئی دیشوں کے نیتاؤں کے ساتھ دوی پکشویے وارتہ کریں گے اور بھارت کی رلنیتی میں مد ایشیا کے مہتوں کو ہائی لائٹ کریں گے اس دوران پی ایم مودی اسی ایو شکر سمیلن میں تیرہ کرگستان کے راستوپتی سورے نوے جین بے کوو کے ساتھ بھی دوی پکشویے وارتہ کریں گے ساتھ دیش پردان منطری نریندر مودی ایران کے راستوپتی حسن روحانی سے بھی ملاقات کریں گے اور آج دوبارہ آپ نے مجھے بتھائی دیں میں اس کے لئے آپ کا بہت بہت ہماری ہوں اور جیسا آپ نے کہا آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں مل کر کے بہت ساری ویشن ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ہم دونوں کو ایک پکار سے سمان دو سے کارکال ملا ہے اور عزید کام کرنے کا کاملیکیشن کے چینلز کو ہم ست پہنچ چکے ہیں اور فیلحالہ جس تمام رہا ایسوسی کے جو ایسوسی کے ایسوسی کے جو تمام صدست ہیں ان سے ملاقات ہوگی لیکن ان سب کے بیچ دیکھئے چینی جو پرتینی دی منڈل ہے ان کے ساتھ ملاقات چل رہی تھی راشت پتی جی شی جن پنگ بھی بیٹھ ہوئے تھے سامنے سمبودت کرتے ہوئے ان سب کے بیچ بشکیک میں یہ ملاقات بہت بہت پون مانی جا رہی ہے کیونکہ آپ یاد کریے گا اس ایسوسی یعنی شنگائی اورگنیشن کارپوریشن کی بیٹھک پر پہنچنے سے پہلے جس طرح سے امران خان لگاتار اس طرح کی جدو جہد میں لگے ہوئے تھے کبھی پتر لکھنا کبھی ملاقات کرنے کے لیے اپنی طرف سے ہاتھ فیلانا لیکن ان سب کے بیچ جو ان کا سب سے گھنیشت مطر کہا گیا ہے ہر منچ پر یعنی چین آج اسی کے ساتھ بیٹھک چل رہی ہے فیلال چین کا جو پرتینی دی منڈل ہے اور جس کی ہوای خود شی جن پنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ملاقات اور فیلال جو ایک پرتی بدتہ ہے دیش کے طور پر اور پردان منطری کے طور پر وشو کے پرتی پردان منطری نریندر موڈی کی اس سے واقف کراتے ہوئے ابھی آپ کو تھوڑے دیر پہلے سنوائے تھا لیکن ان سب کے بیچ بشکیک پہنچ چکے ہیں شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے چینی پرتینی منڈل کے ساتھ دوپکشوی وارتہ اسی دوپکشوی وارتہ کی لگاتار لالسہ میں تھا عمران خان تھے اور ساتھ ہی پاکستان تھا لیکن ان کو کوئی دواجو نہیں دی گئی ہے سیدھے چین سے بات کی گئی ہے شکر زنبیلن میں حصہ لیا ہے بشکیک میں شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات اور یہ بہت محتمون مانی جا رہی ہے یہ بیٹھک کیونکہ جس طرح کا تراب پورے دیش میں بھی دیکھنے کو ملا تھا ناراضگی دیکھنے کو ملی تھی کیونکہ جو کچھ پلواما میں ہوا اور اس کے بعد اس کو مہتور جواب دیا تھا ہم نے گر میں گز کر پاکستان اس کے بعد یہ پہلا ایک انتر راشفری منچ اور اس منچ کے مادیم سے ایک سیدھا سندیش دینے کی کوشش اور یہ اس لئے بھی بہت محتمون ہے کہ دوسری جو پاری شروع ہوئی ہے پرطار منتری کے طور پر نریند مودی کی اس کے مادیم سے بھی سیدھا سندیش اور کڑا سندیش دینے کی کوشش پاکستان کو کیونکہ عموماً یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ پاکستان ہمیشہ چائنہ کے سیوگی کے چلتے آکے دکھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسی چائنہ کے ساتھ بیٹھ کر آج دپکشوی وارتہ ہو رہی ہے اور جو ایک ہمارے موٹو ہے ہمارے دیش کا موٹو ہے اس سے واقف کراتے ہوئے چین کو ایک بار فرسے تو یہ پاکستان کے لئے بیعد محتپون تصویریں ہیں جب ان کا ایک اپنا گھنشت مطر یا گھنشت مطر کیا کہا جائے جن کے سیوگ سے پلتے بڑھتے ہیں پاکستانی ہیں پاکستان وہ سیدھے باتشیت کرتا ہوگا ہدوستان سے تو بشکیک میں شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات ہے چینی پرتینی منڈل کے ساتھ یہ دپکشوی وارتہ اور اس منچ ہی نہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایشیا میں کتنا محتپون ہے یہ دوستان کیونکہ چائنہ کی طرف سے بھی یہ پیشکچ کی گئی موسیقی